اس وقت میڈیا کیا کر رہے ہیں؟ گھنٹ و ڈیبیٹس کر رہے ہیں کسی قوم کی خلاف نفرت اگلنے اور پھیلانے کے لیے مگر میرا اور آپ کا کام اس دیش کے ساتھ یہ ہے نفرت کو مٹانے کی کوشش کی جائے دیکھیں گوڈ مارننگ تو ہم کہہ سکتے ہیں ہمیں غیر مسلم بھائی کے قریب تو جا سکتے ہیں ہمارے پڑوس میں رہنے والا غیر مسلم بھائی کیا ہم اس کی بیماری میں اسے پوچھ نہیں سکتے مل نہیں سکتے کیا جا کر ہم اس کی مدد نہیں کر سکتے ہیں کیا اس کی پریشانی میں اس کے ساتھ ہم کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں دعوت کے کام میں اللہ کے نبی نے یہ سب مکیے میں کر کے دیکھا دعوت کے مختلف محاضات ہیں اس وقت پہلا محاض ہے کام کرنے کا مسلمانوں کو مسلمان بنائے جائے الحمدللہ اس وقت کئی تحریکیں اس وقت کام کر رہی ہیں کہ مسلمانوں کو مسلمان بنائے جائے کیا-کя کام چل رہے ہیں مقاتب کے ذریعے بچوں کو مسلمان بنانے کی شکلیں اختیار کی اب اسکولے بھی قائم ہو رہی ہیں اسلامی اسکولوں کے نام پر وہاں بچوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہیں ہمارے بلگام شہر میں تو اس کا نمونہ پیش کرنا مشکل ہے آپ بھٹکل جائیے اسکولے قائم ہوئی وہاں کے عمالداروں کو اللہ جزائے خیر دے انہوں نے اپنی گاڑی کمائی کو اسکولوں کے قائم کرنے کے لئے بنایا آنے والی نسل کی حفاظت کے لئے انہوں نے اسکولوں کے نظام کو اسلام کے نظام کی مطابق ڈھالنے کی ابھی سے کوشش ہے مسلمان کو کیسے مسلمان بنائے بچوں کو مسلمان بنائے جا عورتوں کو مسلمان بنائے جا مردوں کو مسلمان بنائے یہ تین مہاز ہے تعم کرنے بچوں کو مسلمان بنانے کے لئے مقاتب ضروری ہے اور مسلمانوں کی اسکولیں ضروری ہیں جو حالات بلگام کے مسلمانوں کے سارے دوسری قوموں کے اسکولوں کے دروازے صحیح باتی ہے کہ ہمارے لئے بند ہو چکے ہمیں جا کے وہاں کھڑے ہونا پڑتا ہے بس یہ سوچ کر کے بھئی یہاں والیٹی ایڈیوکیشن ہے یہاں تھوڑا بہت مورل ایڈیوکیشن اخلاق سکھائے جاتا ہے ہماری جو اسکولیں ہیں ہم تنقید تو کرتے ہیں ہم ان کو درست کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے بھئی جیسے بھی ہماری اسکولیں ہیں ہم وزٹ کریں اپنا پیسہ لگائیں اور اچھے ٹیچرز لائیں اور ہماری اسکولوں کی کمی کتائیوں کو دور کرنے کے لئے وزٹ کریں جائیں کوشش کریں الحمدللہ ملک میں اس کی کوششیں چل رہی ہیں اور علماء بھی اسکولوں کو جا رہے ہیں اور جا کر وزٹ کر کے بچوں سے مل رہے ہیں ٹیچر سے مل رہے ہیں مینجمنٹ سے مل رہے ہیں عورتوں کوئی سلام کی طرف لانے کی ایک شکل یہ ہے کہ عورتوں کے مقاتب کو منظم کیا جائے ان کے مقاتب پر پیسہ لگائے جائے پھر عورتوں کے جو اجتماعات ہوتے ہیں یہ جو دعوت و تبلیغ کی نزبت پر جو چھوٹے چھوٹے اجتماعات ہوتے ہیں یہ معمولی چیز نہیں بہت کمتی ہیں عام طور پر ہم وہاں بھیجتے نہیں بھیجیئے انہیں اجتماعات میں جہاں عورتوں کا اجتماع ہو رہا ہے وہاں بھیجیئے عورتیں جائیں گی روزہ ہفتے میں کم ایک مرتبہ اللہ رسول کی باتیں سریں اور مردوں کیلئے اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کی محنت عطا فرمائی ہے تین دن جائیے چالیس دن جائیے چار مہینے جائیے کیا ملے گا یہاں میں آپ سے کہتا ہوں وہاں جانے سے آپ کو اللہ ملے میں کتنے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں جو چالیس دن جماعت میں لگا کے آتے ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ ایسے ہی نہیں نکلتے جب تک دل میں نہیں اترتا گلاس میں جو ہوتا ہے گلاس کے باہر وہی نکلتا ہے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل گئی لاکھوں لوگ نیک بن گئے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اجتماعات ہوتے ہیں ان اجتماعات میں شریک ہوں کوئی بھی اجتماع ہو دین کی نظبت پر ہو رائے وہاں جائیے اللہ والے آتے ہیں ان کی مجلسوں میں بیٹھئے دین کی باتیں یہ سوچ کر سنیے اس میں میری ضرورت کیا ہے دعا ہوتی ہے سچے دل سے آنسوں بہاتے ہوئے توبہ کیجئے باز مرتبہ دل دکھتا ہے آنکھوں سے آنسوں بہتے ہیں دل کی زندگی بدل جائے ابھی چودہ پندرہ تاریخ کچھ کوری میں اجتماع ہو گا ہر جگہ دعوت دی جاری ہے جاؤ اجتماع میں شریک ہو جاؤ جمیرات اور جمعہ کے دن اب یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ دکھاوا ہو جائے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اپنی زندگی بدل آخری بات یہ ہے کہ اس ملک میں نفرت کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں اس کا تیسرا اور آخری راستہ خدمت کا راستہ اس ملک میں ستر سال کے باوجود آزاد ہونے کے باوجود جیسے ہمیں انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے ہم نے خدمت نہیں کی آدھی واسیوں کے ساتھ مظلوموں کے ساتھ دلیتوں کے ساتھ اور کتنے ایسے ہیں ان کے ساتھ مجبور لوگوں کے ساتھ ہمیں کھڑے ہونا چاہیے جب تک ہم مظلوموں کے ساتھ نہیں دیں گے اللہ تعالی ہماری مدد نہیں کرے گا اللہ کی رسول مکت المکرمہ میں ایک طرف ظلم بڑھتا چلا جا رہا تھا دوسری طرف ہمارے نبی خدمت کرتے چلے جا رہا تھا آپ نے سنا ہوگا حضور کے راستے میں کانٹیں بچھائے جاتی کیا حضور نے کانٹیں بچھائے کانٹیں کے بدلے حضور نے بھوکوں کو کھانا کھلایا ننگوں کو کپڑا پہنایا پھٹکے ہوں کو راستہ دکھایا کمزوروں کے بوجھ کو اٹھایا حضرت خدیجت القبرہ حضور کے بارے میں یہی کہتی اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے آپ ضائع کیسے ہو سکتے ہیں آپ کے کاریکٹر کتنے اوچے ہیں آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں آپ بھٹکے ہوں کو راستہ دکھاتے ہیں جو آدمی ایسی انسانیت میں خدمت کرتا ہے اور یہ خدمت بھی صرف مسلمانوں میں نہیں یاد رکھیے خدمت کرتے وقت سرابی خیال نہیں آنا چاہیے یہ مسلمان ہے یہ کافر ہے کبھی خیال نہیں آنا چاہیے اگر آپ کو خیال آرہا ہے تو کسی اللہ والے کی خدمت میں جا کر بیٹھئے پہلے دل درست کیجئے بعد میں خدمتیں خلق کیجئے آپ اللہ کے بندوں میں فرق کر رہے ہیں بھئی یہ مسلمان ہے یہ غیر مسلم ہے اللہ کے یہ دونوں بندیں اگرچہ ان کا مذہبہ الگ ہے مگر یہ بھی انسان ہے یہ بھی انسان ہے انسانیت کے ناتے انسانیت کی خدمت کا جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے